بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امیدیں چاہت سکتے جسے ہوں گے اور الحمدللہ ہم پر بلکل ٹھاک ہیں تو ہماری طرف سے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو دل کے گہرائیوں سے عید الازاہ بہت بہت مبارک جو یہاں پہ پاکستان میں ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں تو جو پاکستان سے باہر ہیں ان کا تو آج الحمدللہ دوسرا دین ہے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہماری کیا روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال تو میں نے صبح صبح بچوں کو نیل آیا ہے اور ابھی ان کی تیاری کرواؤں گی اپنی تیاری جو میں نے بالکل نہیں کی اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارے خواتین کا کام ہوتا ہے کام وغیرہ میں نے کاف کر اس کے بعد جو میں اپنی تیاری کروں گی ریڈی ہوں گی پھر حال میں نے بچوں کی تیاری کروانی ہے بچے جو انہاں ہاں کے ہاں چکے ہیں اور حجر کے بابا چلے گئے ابھی عید کی نماز ادا کرنے کے لئے اور جیسے بھی وہ آئیں گے تو پھر ہم بکرا زیوہ کروائیں گے کربانی کریں گے انشاءاللہ تو جو جو ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہاں پر ویلیج میں عید کیسے منائی جاتی ہے تو ابھی چلتے ہیں فیلحال جلدی سے بچوں کی تیاری کروانی ہے کیونکہ بچے جو ہیں سبس اتنے زیادہ ایکسائٹی ہوئے بچوں کے عید اصل میں ہوتی ہی بچوں کی ہے بڑوں کی تو سارا دن مسروفیات میں گزر جاتا ہے تو ہم نے بھی کافی زیادہ انجوائی کیا تھا اور آج ہمارے بچے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہوکا تو ابھی چلتے ہیں تو بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ میں لے کر آئی تھی لیکن میں وہ اپکیو شاپنگ جو آپ کے ساتھ شوئر نہیں کی تھی سارے چیزیں ایسے کہ ایسی پڑی ہیں تو یہ والے کپڑے میں نہیں لیے تھے فجر کے لیے یہ کٹن یہ فراک ہے تو اسے جو برمی بہت زیادہ اس لیے زیادہ ہے یہ کپڑے جو ہمیں نہیں لیے اب اس نے پراؤزر کے اب وہ اپنا اٹھا بھی لیا ہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ کی مجھ جلدی سے پہنو اور یہ والے کپڑے میں نے لیے محمد سبحان کے لیے محمد سبحان کے لیے اور بیس ٹیر میں بہت پیارا لگے گا ہے تو ویسے بلیا کلر کا اپنے کبھی پینا بھی نہیں تو اس پر ماشاءاللہ ہار سوٹ ہی اکسا لیکھتا ہے اور اس تفہہ میں نے بھی پیڈ مو ہمارے چھوڑے سی شاپنگ کارل کی ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں جو پیڈ مو تفیر ہوکے پیڈ مو ہمارے چاپنگ کارل کی ہے میں نے پیڈ مو ہمارے چھوڑے شاپنگ کی ہے کیا لیے سبان شہر بچارک محمد جلدی ہے تو میں نے اس تفہہ سٹیچ کی ہوئے شرٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ والا اس کا کلر ہے تھوڑی سی تیز ہے اور تھوڑی سی کیا کہتے ہی در ہمارے گاؤں میں تھوڑی سی لنڈی بھی ہے یعنی شرٹ ہے اور یہ کمیز ہے یہ اس کے ساتھ پیوزر ہے جو میں نے ایسے کبھی پینا نہیں ہے یہ اس کے ساتھ میچ کار کے ڈے لیا ہے ابھی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے میں نے یہ سوٹ پہنا ہے یا نہیں اور یہ ساتھ میں ہے یہ والا میرز کی ہے ایسے وہاں کہ میں نے دور اونو والا سوٹی لے گئی ہے پہلی بار میں ایسے کیا میں تھوڑے لائٹ کلر ٹیمٹی پیس کبھی نہیں پہنے چلے کوئی نہیں یہ بھی دیکھ جاتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے فیلحال بچوں کی تیاری کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں پہتے ہیں محمد سبان کو میں نے کپڑے پہنا دی ہیں ابھی خجر نے بولا ہے کہ محمد تھوڑا 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 میک اپ کر دو کیونکہ میں اس کا میک اپ نہیں کرتی ہوں میں ان کو تھوڑی سی کریم لگا لے گا لگا لے گی تو پھر اس کا چیرہ چھائے گا آج کل پسینہ پاکی سعداد کا ہے بچوں کی بھی بہت یاد آتا ہے بس تھوڑی دیر بعد رہے ہیں اور محمد سبان نے اپنا کپڑے پین نہیں دیکھیں بہت ہی پڑا لگا ہے محمد سبان کو کسی کرین کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس وہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تیاری ہوئی ہے تیاری ہوئی ہے تیاری ہوئی ہے تیاری ہوئی ہے تو عزیبہ خان جو ہے وہ ابھی سو چک ہے اس نے اپنی تیاری کی ہے تیاری کرتے ہیں اس نے ایک ہے فیڈر کو ہم لوگ بولتے ہیں اکسر بجر کے بابوں بولتے ہیں کہ یہ بین میں لگاتے ہیں ہم اس نے فیڈر لگایا اور سونی کی تیاری یہ بچوں کو چھوٹے بچوں کی یہ ہی دلتی ہیں جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں فجر ابھی بول رہی تھے کہ جلدی سے آپ نے مجالی دیں میں نے کہا آپ کے بابا آجاتے ہیں میں نے تو بولا کہ آپ اس پڑھنے گئے تھے جس مسجد میں گیا ہوں اس میں جگہ نے ملیا بھی ہے اس مسجد میں پڑھوں گا ان کی کوشش تھی کہ ہماری اپنی جامعہ مسجد ہے ماشاءاللہ گاہ میں بڑھی یہاں پر تھوڑی سے لیٹ ہی پڑھی جاتی ہے میں اس بھی گاؤں کی مسجد میں جا کے پڑھ کیونکہ وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم جدی سے قربانی کرنا شروع کریں گے کافی لیٹ ہو جائے گی تو ہم جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے فہرمے قربانی ہو جاؤ سب سے پہلے ہم گوشت کو تقسیم کریں تو اس لئے ان کی کوشش تھی لیکن ان کی کوشش رائے گا چلے کوئی بات نہیں ہے ابھی سوگا سوگا میں کیا پلاہ دیں تو شرا کپ لیکن آپ کو کیا نیں بار بچے بچے مجھے ساتھ چلیں گے ایدھر لابس بچے میں تیاری ہو گیا ہے میں اپنی تیاری کرتے ہوں کیونکہ پہلے میں بہت زیادہ جلدی تھی میں جلدی جلدی سے تیاری کریں بہتے ہوں گے لیکن انہوں نے اس جانے مسئلے میں نماز نہیں پڑھی میں جا ہی پڑھیں گے میں ہی تھوڑا سی لیٹ ہو گیا میں تسولی سے تیاری کر رہی بہتے ملتے ہیں تو جی دیکھیں ابھی بچے میں نے تیاری کروائی اور تیاری کرنے کے بعد اس کے کان چاہ کر لیا نیچے لیٹی ہوئی ہو اٹھ جاؤ چونٹی کہاں ہیں جو پرپین لگائی ہوئی تھی وہ کہاں ہیں کھڑی ہو جاؤ اور محمد صبحان جو ہے وہ ویدھر یہ بائٹ دھوپ ہی آتا تھا سو جاؤ بجر کے بابا وہ آ چکے ہیں ابھی ہماری ہوگی جی قربانی بکرہ زبا کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سال بکرہ زبا کرنا ہے الحمدلیلہ ابھی ٹائم آگے ہے قربانی کا بکرہ زبا کرنے کا اور ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارا بنا ہوئے باطل ہیں ہمیں چاہ دیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ ہماری پہلی عید ہوگی جو اتنی اچھی غزری ہے یعنی کہ موسم بہت اچھا بنا ہوئے دو بکرہ جو ہیں تو یہ ہے ہمارا بکرہ جو ہماری طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں ہمارے جو اپنے گھر کے ہیں وہ دو بکریں ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ دونوں ہم نے اپنے گھر میں ہی رکھے ہوئے یہ والا بکرہ اور وہ جو بکرہ کھڑا ہوا ہے یہ دونوں ایسے سیم لگتے ہیں لیکن وہ بکرہ جو ہے وہ ہماری انٹی جو ہیں سعودیہ سے ان کی طرح سے وہ ان کا بکرہ ہے لیکن یہ یہ والا بکرہ اور یہ دونوں یہ ہمارے اپنے گھر کے بکرے ہیں ان کو ہم نے سال بھر پالا اور ابھی کربانی کا یہ والا چھو یہ ابھی چھوٹا ہے انشاءاللہ زندہ رہے اور اللہ پاک خیر خیرید رکھیں تو انشاءاللہ اگلی کربانی پہ اس کو ذبا کریں گے ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں آجو 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 اگو آجو 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 آ رہا ہے اس وقت سے ہمارے جو بکریں ہمارے ایک ہم نے ذبا کروا لیا ہے کیونکہ جو کسائیں ہیں انہوں نے پانچ بکرے زبا کرنی ہے تو اس لئے ان کو کھانا بھی دینا تھا تو ہم نے پہلے اپنا بکرہ زبا کروایا ہے اور جو ہمارے حصے کا گوشت وہ ہم نے چھولے پہ چڑھا دی اب ہمارا جو گوشت ہے وہ بند رہا تو انشاءاللہ جلدی یہ بن جائے گا اور باقی کے جو حصے تھے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ بیٹیوں کا رشتہ داروں کا یعنی کی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو خدا واسطے کا جو تقسیم کرتے ہیں وہ امی جان کی ذمہ داری تھی امی جان نے وہ سارے جو ہے گوشت تقسیم کر دیا اور اپنے حصے جو ہے وہ ہم نے چھولے پہ چڑھا دیا ابھی کسائی بھائی جو ہیں ان کو بھی کھانا دیں گے اور دھر والے بھی کھائیں گے اور باقی جو میری دوسری بہنوں کے ہیں وہ وکری زبا ہو چکے ہیں ابھی ان کی کٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں فیل حال ہمارا جو یہ گوشت ہے یہ بن رہا ہے اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ لیا جلدی سے تیار ہو جائے تو موسم جو ہے وہ تھوڑی سی گڑ بڑ کر رہا ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے دھوپ نکلاتی اور کبھی موسم اچھا بن جاتا ہے تو میں تیار اس لیے نہیں ہوئی ہوں کیونکہ میں نے کہا کھانا بنا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کھانا بنا کے پھر اچھے سے فریش بھی ہوں گے یہ بکریوں کو بھلے سے نکالے ہیں بھنٹیاں ہو گیرہ تو بچے لے کر پھی گئے ہیں یہاں پہ لٹکا رہے ہیں ہنجی آ رہی ہیں سبان رو رہے ہیں سبان رو رہا ہے فائی کا جی تو الحمدلیلہ ہمارے جو دو بکری ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تیار ہو گئے ہیں یہ کٹنگ ہم لکار لیے ہیں یہاں پر رکھا ہے ٹپ میں ان کو یہ آنے تو ابھی ان کو جہنا اچھے سے مکس کریں گے اور پھر بچوں میں تکسین کریں گے یہاں پر گھروں میں بھی یہاں پر بھی اور جو بھی مستحق فاملی زہن میں تکسین کریں گے انجینروں نے قربانی نہیں کیا تو جیسے یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیتے ہیں شاپ رو میں ڈال کے تاکہ جلدی سے جائیں اور اپنے کھر میں بنا کے جانا کوشت کھائیں تو ابھی دیکھ کر چلتے ہیں اس کو دھا کے تو الحمدللہ ابھی ہماری لگ رہی ہیں جی روٹیاں سالن جو ہے وہ تو ہم نے اوپر چڑھایا ہوا ہی ہے تو میں نے کہا کہ میں اپنے سارے فرائز وہ سارے انجام دے لوں اس کے بعد ہماری جو اصلی اید ہے وہ شروع ہو پھر حال تو ہم اپنے کے اینا فرض نیوا رہے ہیں میں نے کہا سبھی کو کھانا جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو آج ہماری سارے فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہے میں نے کہا سبھی کو کھانا آج اید کا پہلا دن ہے تو آج کا کھانا جو ہے وہ ہی در ہماری در ابھی کھانا وغیر ہے میں نے کہا کھلا کے تو پھر جائیں گے ہم تقسیم کرنے کے لئے اور اس کے بعد پھر ہم نے آج کہاں جانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ خال جو ہے روٹیوں پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر میری ویڈیو بناتے ہوئے روٹیاں جل جاتی ہیں تو آج نو کمپرومائز بس روٹی پر توجہ اسی کے ساتھ یاد سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے ڈھیڑ سارا خیار رکھیں اور اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ